پہلی دفعہ آپ کے اس نئے جماعت خانے میں آیا ہوں بہت اچھا جماعت خانہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ حاضری کتنی اچھی ہے سکھی مہپدگری واتر کوئی کجان جینے ستھ گر ملے یا سار سو ہی پچانے اس دکی که غصری کونتی مہرو سوامی ایتو جو با سوی کو چھے مولا ناظرین مولا ناظرین مولا ناظرین محمد مولا ناظرین مولا ناظرین مولا ناظرین تاریخہ میں تھوڑا سا اس کا چطہ دینا چاہتا ہوں ہر مذہب کے اندر ہر لیول میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنسز ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جب اسلام کی اشائد کی پروپیگنڈہ کیا تو ایک چیز کے اوپر بڑا زور دیا اللہ ایک ہے میں اس کا محمد رسول ہوں نماز پڑھو زکاة دو یہ جو عرب لوگ تھے اگرچہ وہ مشرک تھے مشرک کہتے ہیں آئیڈولیٹرز کو مورتی پوجک کو وہ لوگ بھلے مورتیاں پوچھتے تھے لیکن خدا کو مانتے تھے اللہ کا جو لفظ ہے وہ ان کی وہ کیبولری میں تھا جگڑا یہ تھا کہ محمد کو رسول نہیں مانتے اور اگر محمد کو رسول نہ مانا جائے تو وہ آدمی بھلے اللہ کو مانتا ابھی ہوگئے پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے کافر مانا جاتا ہے کافر کہتے ہیں ریجیکٹ کرنے والے کو جو منع کرے نہیں میں یہ نہیں مانتا لفظ جو کفر ہے کفر کا مطلب ہے ریفیوز کرنا ریجیکٹ کرنا تو رسول اکرم نے ان لوگوں کو یہ سکھایا اللہ ایک ہے لیکن میں اس کا رسول ہوں اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو قبول کیا گیا نبی کریم کی اس بات کو کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک بنا دیا یہ جو یونیٹی تھی اس کے پہلے ہزار سال نہیں لیکن پندرہ سو سے دو ہزار سال بھی عربوں نے کبھی یونیٹی دیکھی نہیں تھی سمجھی نہیں تھی وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یونیٹی کیا ہوتی ہے لیکن اسلام میں اللہ کی جو یونیٹی ہے یعنی اللہ ایک ہے یہ یونیٹی ہے اور یہ جو یونیٹی ہے کہ اللہ ایک ہے اس کو سسٹم کے اندر لا کے خدا تعالیٰ دیں اپنے اس نبی کی معرفت جماعت کو ایک بنایا سب لوگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ امیر غریب آقا نوکر سب ایک ہیں تو جو جماعت ہے وہ ایک یونیٹ بن گئی جماعت میں اگر یونیٹی نہیں تو اللہ کی یونیٹی اس کے اوپر اثر نہیں کر دی ایک ہونا چاہے آپ کبھی خاص طور پر آپ میں وہ لوگ جو مذہب کو ماننا جانتے ہیں پڑھنا جانتے ہیں مذہب کی سگنیفیکنس جاننا چاہتے ہیں مذہب میں انڈے اُتھر کے مذہب کی حالت کو جاننا چاہتے ہیں ایسے آپ میں اگر کوئی ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی مسجد میں چلے جاؤ چاہتے نشری مسجد میں نہیں جانا کیوں نہیں جانا اس لیے کہ وہ بارہ امام سے جگہ کرتے ہیں جو ہم نہیں مانتے ہیں مگر سنیوں کی مسجد میں جانا اور آنکھیں کھول کے رکھنا کہ آپ دیکھو گے کہ کس طرح وہ لوگ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کندے کے ساتھ کندہ ملتا ہے ایک آواز کے اوپر سجدہ کرتے ہیں ایک آواز کے اوپر قیام کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے دس آج بھی ہوں گے تو ایک لائن میں ہمارے جماعت خانے کی طرح دو پانچ ادھر پانچ سات ادھر دو چار ادھر بیچ میں فوٹ وال گراؤنڈ کی طرح کھل گراؤنڈ ہوتی ہے ان میں نہیں ہے ہمارے میں یہ خامی ہے ہمارے جماعت خانوں کے اندر لوگ تھوڑے لوگ ہوں گے تو دو چار ادھر ہوں گے دو چار ادھر ہوں گے بیچ میں جگہ خانی ہوگی وہ جو سگنیفیک امس یونی تھی کہ ہماری جماعت خانوں میں نہیں ہے حالانکہ ہم کو ہمارے پیروں نے کہا گیا کہ مکھی کمریا کے سیٹ کے سامنے آکے بیٹھو جتنے نزدیک بیٹھ سکتے ہو نزدیک بیٹھو اور خصوصی طور پر دعا کی اندر جب ہم تھوڑا لیٹ بھی آگئے ہیں تو کئی لوگ بار کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ دعا پوری نہیں ہو یہ غلط سسطم ہے اندر آکے جوائن ہو جانا چاہیے اور کم از کم ہم کو ہمیں دوسرے کو پنجا دے سکے اتنے نزدیک تو ضرور ہونا رسول اکرم نے عربوں کی اندر ایک یونیٹی پیدا کر دی جو ظاہر میں یونیٹی تھی پھلے باطن میں وہ اس یونیٹ کو نہیں سمجھ سکے نماز پڑھتے تھے اور رسول کے زمانے میں عورتے بھی آتی تھی لیکن سسطم یہ تھا کہ مرض آگے آکے بیٹھ جاتے تھے عورتے ان کے پیچھے بیٹھتی تھی لیکن عورتوں اور مردوں کے بیچ میں بچے بیٹھتے تھے ایسا کیوں کرتے تھے اس لیے کہ وہ زمانے میں غریب بہت تھے غلام لوگ زیادہ تھے ان کے پاس اتنی توفیق نہیں تھی کہ اچھے کپڑے پہنگ سکیں اس لیے جو ہی نماز پوری ہوتی تھی پیچھے سے ہی عورتیں جلدی سے بھانگ جاتی تھی جو ہشیوت عزت ریسپیکٹ ہونی چاہئے وہ لوگ رکھتے تھے لیکن کپڑے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ جاتی تھی آہستہ آہستہ دس برس لگے مسلمانوں کی عرب سوسائیٹی کو دس برس لگے رسول اکرم کے دس برس جو مدینے میں تھے وہ دس برس لگے کہ وہ ایک طاقتور قوم جماعت بن گئے ان کی زندگی بدل گئی ان کا رہنا شہنا بدل گیا عادتیں بدل گئیں تھنکنگ بدل گئی خدا تعالیٰ کے اس نبی نے مردے میں جان پیدا کر دی مری ہوئی قوم تھی عربوں کی نبی کریم نے اس میں جان پیدا کر دی ایک قوم ایک قوم ہو گئی ایک یونٹ ہو گیا جیسے امام سلطان محمد شہد داتار نے فرمان کرتے وقت اپنا ہاتھ دکھایا کہ دیکھو یہ ہاتھ ہے نا ایک ایک انگلی کمزور ہے لیکن جب یہ بٹھی بند ہو جو اسلام جس چیز کے لئے آیا تھا یہ چیز صرف اس کے لئے نہیں آیا تھا حالانکہ اس کی ضرورت تھی کیونکہ یہ کنڈیشن اگر پیدا نہ ہوتی تو اسلام کے اندر جو سٹلیٹی تھی اسلام کے اندر جو کور تھی اس تک لوگ پہنچنا سکتے تھے جب مدینہ کے نبی کریم کہیں جو دس برست بڑے اچھے دس برست اسلام کا بیچ بویا گیا اور اسلام ایک بڑا جھاڑ بن گیا درخت بن گیا کہ ساری دنیا میں اس کا شیڈ پہنچ گیا مگر اب اصل حقیقت کیا تھی پانچ وقت کی نماز پر تھی اللہ کے قرآن شریف میں پانچ وقت کی نماز کا کہیں ذکر نہیں ہے اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ دوپیر کو میری تعریف کرو اور قرآن نے وہ لفظ گلوریفیکیشن کے لیے سبحان کہا ہے کہ اللہ تعالی سبحان تعالی ہے اس کا وقعان کرو یعنی کہ سبحان اللہ کی تصویم کرو قرآن میں ہے اور پھر ایک پہور نکل جائے تو اس کی تعریف کرو الحمدللہ کہو الحمدلہ کی تصویم کرو اب ان کو یہ تصویم کی طرف نبی نے نہیں ڈالا کیونکہ نبی کا جو ایم تھا وہ ایک طاقتور جماعت بنانے کا تھا اگر وہ تصویم کی بات آتی تو انڈیویجویلیٹی آ جاتی یہ روگوں میں صبح ناللہ کی تصویم نہیں کھالو مگر خدا تعالیٰ کے اس نبی نے اس گلوری فیکیشن کو نماز میں بدلا دیا دوپیر ہو جائے تو نماز پڑو چار سابر چار بجے تو نماز پڑو مغرب ہو جائے تو نماز پڑو اور رات کو سونے سے پہلے نماز پڑو صبح نماز پڑو پانچ نماز لگا دی پانچ نمازوں کا حکم نہیں مگر یہ شریعت بنائی رسول اللہ نے قوم کو مضبوط کرنے کے لئے اور قوم مضبوط ہو گئی نبی کریم نے حج کیا سن آٹھ میں مگر حج کے لئے گئے واپس چلیا کیونکہ مکہ والوں نے کہا اس نفع چلے جو دوسری نفع آنا اس میں ایک حکمت تھی یہ سیاست تھی یہ ایک نبی کی سٹیٹس مینشپ تھی یہاں سے آدمی ساتھ لے گئے دس ہزار آدمی ساتھ تھے حج کرنے جاتے ہیں لیکن حج نہیں کیا حج کی وغیر چلے آئے کئی مسلمانوں کا ایمان بگڑ گیا ایمان بگڑ گیا عمر جیسے خلیفہ خود کہتا ہے کہ مجھ کو اپنے ایمان میں شک پیدا ہوا کیا نبی سچا ہے کہ نہیں نبی نے کہا چلا حج کرنے چلیں لیکن حج کیے بغیر چلے آئے تو کہنے لگا عمر کہتا کہ کہ مجھے نبی کی نبوت میں شک پیدا ہوا یہ وہ وقت تھا کہ جب ظاہر میں شریعت کمپلیٹ ہو گئی تو کچھ ایسے لوگ تھے ابو ذر غفار جیسے امار بن یاسر جیسے ساسا بن سوحان جیسے ایسے آدمی تھے جو نبی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے پوچھتے ہیں یا نبی آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے پڑھی زکاة دیتے اللہ کو یاد کرتے یا نبی کیا اس سے اور بھی کچھ اوپر ہے مذہب میں فرمایا ہاں ہے یہ عام لوگوں کی بات نہیں تھی selected آدمی تھے یا نبی کیا ہے فرمایا آدھی رات کو اٹھو اور اندھیرے میں اللہ کو یاد کرو زبان ہیلے بغیر دل میں اس کو یاد کرو اس کو دیکھنے کی کوشش کرو یا نبی اللہ آنکھ سے دیکھے گا فرمایا نہیں اللہ نور ہے آنکھ سے نہیں دیکھے گا یہ آنکھ میں طاقت نہیں لیکن اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھا یہ بہت الخیال تھا اور یہ سیریس لوگ جو تھے وہ اٹھتے تھے آجی رات کو اٹھ کے وضو کر کے بیٹھ جا دیتے کوئی ایک گھنٹہ بیٹھتا تھا کوئی چھ گھنٹے بیٹھتے تھے لیکن یہ صبح کی عبادت رسول اکرم نے سیلیکٹک لوگوں کو سکھا لیا اور سیلیکشن ہی ہوتا ہے بیٹھ خیال کی عبادت بھی سب کے لیے نہیں ہے سب عبادت کر نہیں سکتے مولانا ازر امام جو امام ہے نا وہ حقیقت میں زمین آسمان کا وادشاہ ہے ایمپورل ہے میجسٹی ہے جیسا زمانہ دیکھتا ہے ایسا اس کا فرمان ہوتا ہے مجھے یاد ہے خود میرے ساتھ بیٹا ہوا ہے امام سلطان محمد شاہ اپنے ابا مولانا علی شاہ کے زمانے سے ہٹ گئے علی شاہ مباب کا جو زمانہ تھا اس کے اندر بہت مشکل سے بہت مشکل سے چھپا چھپا کے بیت الخیال کی عبادت کا بول دیا جاتا تھا عرض کر کر کے لوگ تھک جاتے تھے لیکن بول نہیں ملتا صرف ایک آدمی کے اوپر علی شاہ ماباب کی رحمت بہت اتری اور وہ تھے وزید اسماعیل گانگ جی دندار یہ جو رستہ ہے بیت الخیال کا بہت مشکل رستہ ہے اور وزید اسماعیل گانگ جی کو علی شاہ ماباب نے ایک دن کہا میں تیرے سے خوش ہوں اور مولا بھی تیرے سے خوش ہے یعنی بولانا اسماعیل شاہ ماباب یہ پیری جومی کی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں عبادت سکھاؤں کہتے نہیں یعنی میرے سے نہیں ہوگا اور وہ زمانہ تھا کہ چھے گھنٹے کی عبادت تھی رات کو بارہ بجے سے صبح چھے بجے تک کھوڑ کالا روڑا وہ چھے گھنٹے کی عبادت کرتے سلطان نومد شاہ کے وزیر اسماعیل چلے کہ مہینہ دو مہینے ہوئے تو علی شاہ مہباب نے پھر کہا اسماعیل تیار ہو نہیں مجھے نہیں چاہیے منع کرتا تھا یوں کرتے کرتے تین سال گزر گئے اور مولانا علی شاہ مہباب کا جو پریشر تھا بڑھتا گیا ایک دن ایشہ آیا کہ علی شاہ مہباب نے اس کو بولایا مولانا علی شاہ مہباب دروازے پہ کھڑے تھے جب یہ آیا اب اس میں اندر آ نمن کیا اندر آیا مولانا علی شاہ نے دروازہ بند کیا تالہ لگایا تالہ لگا کے چاہی دکھاتے ہیں دیکھ یہ چاہی میں رکھتا ہوں کسے کہاں سے بھاگ ہوئی آج میں تجھے بول دینے والا ہوں رو پڑا پاؤں پہ گیرا اچھا خدا میں تیرا بلان یہاں اس کو عبادت ملی بول دیا گیا لگا اس کے بعد پھر پیر بن گیا جو کہ گزر گیا گزر جانے کے بعد پھر پیر بن گیا لیکن جب اس کو عبادت ملی اور اس چاہتے ہیں کہا کہ دس ہزار آدمیوں کو اتار گیا ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ عبادت جو تھی وہ ہیرے کی طرح نایاب تھی ملتی نہیں تھی اور جس کو ملتی تھی وہ منع کر دیتے سلطان محمد شاہ اتار کے زمانے کے اندر زمانہ بدل گیا حالات بدل گئے تو امام سلطان محمد شاہ نے اس کو عام کر دیا اکیس برس کی عمر تھی شروعات میں پھر اٹھارہ سال ہوئے سولہ سال آ گئے سولہ برس کی عمر میں آؤ اور بول لے جاؤ بندگی کرو اور سلطان محمد شاہ انکریج کرتے تھے کہ تم عبادت کرو سولہ برس کی عمر میں بول مل جاتا تھا جو کو وہ ستر برس کی عمر والے کو بول نہیں ملتا تھا لیکن زمانہ اب ایسا ہے کہ سلطان محمد شاہ اتار کے زمانے کی یہ بات کو آج حاضر امام نے اونڈھا کر دیا عبادت کرنا کو فرض نہیں ہے حاضر امام ڈسکریج کرتے ہیں کیوں ڈسکریج کرتے ہیں سنو کیوں ڈسکریج کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ہکایت سناتا ہوں ترسٹھ میں سکسی تھری میں مولا کنشاسہ گئے کنشاسہ کے اس پروگرام کے اندر اکٹھے ہوئے بول بدلانے والے حاضر امام آکے بیٹھے ہیں فرنچ میں فرمان کرتے تھے سب کو دیکھا لگ بگ سکسٹی فور سکسٹی فائیو بھائی بھائی بیٹھے تھے مولا کہتے ہیں تمہارے میں سے جو بول کو بھول گیا ہے وہ ہاتھ اچھا کر کسی نے ہاتھ اچھانے کیا حاضر امام صاحب کو دیکھ کے مسکرائے پھر کہتے ہیں تمہارے میں سے کوئی بول بھول گیا ہے تو ہاتھ اچھا کرو تو ایک دونے ہاتھ اچھا کیا پھر زور سے مسکرائے سمائل کیا پھر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تمہارے میں سے کس کو بول یاد ہے کس کو نہیں یاد میں انڈیکیٹ کروں اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم خود ہاتھ اچھا کرو جس کو بول بھول گیا ہے وہ ہاتھ اچھا کرے میں پرومیس کرتا ہوں صاحب کہتے ہیں گسا نہیں کروں گا مانو کیا ہوا دو آدمی کے سیوہ سب نے ہاتھ اچھا کیا حاضر امام کا جو مو تھا نا دھیلا پڑ گیا اس کو دنیا بھانے رنج ہوا حاضر امام دنیا بھانے یہ دیکھ کے کہ یہ میرے مورید یہ میرے روحانی بچے ایسے ہیں پھر حاضر امام آستہ سے کہتے ہیں تم اپنے دنیا کا جو باپ ہے اس کا نام بھول جاتے ہو ابو علی کا باپ علی بھائی ہے تو ابو علی کو چھوٹی عمر سے ساری زندگی اپنے باپ کا نام یاد ہے تو حاضر امام کہتے ہیں تم اپنے دنیا کے باپ جو تمہارا باپ ہے اس کا نام بھول جاتے ہو کہا نہیں خدا تو روحانی باپ کا نام بھول گئے یعنی بھول گئے میجوریٹی لوگ رو رہے تھے حاضر امام نے پھر فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہم لوگ بول بھول جاتے ہیں کیوں بھولتے ہیں اس لیے کہ انٹریسٹ نہیں ہے تو پھر لیتے کائی کو بول کائی کو لینا کوئی لازم نہیں حاضر امام کہتا ہے کہ یہ بہتر خیال کی عبادت کوئی لازم نہیں سلطان بل متشاہ نے لازم کی کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا سولہ برس کے بچوں کو انکریج کرتے تھے کہ آؤ اور بول لے جاؤ اور دنداروں وہ لوگ عبادت کرتے تھے عبادت کرتے تھے مگر ہم یہاں آج کے زمانے کی اندر صرف کینیدا امیریکہ کی بات نہیں کرتا ہوں ساری دنیا کے اندر اس وقت جو ہماری خوجہ قوم ہے جن کو یہ بول کی بخشش کے لیے خدا تعالی نے رحمتیں کی ہوئی ہیں یا ہمارے یہ عرب دوست جو ہمارے بھائی ہیں یا ایرانی ہیں یا بدقشانی ہیں ان کو بول نہیں ملتا صرف چمپو زیب کے جو جیو ہیں ان کے لیے یہ رکھا گیا ہم لوگ بہت بھول جاتے ہیں بندگی کیا کہوں بندگی لے کے پھر بھول جاتے ہیں حضر امام کے ساتھ ہم نے چیٹنگ کی نا اس کو کہا کہ ہم اٹھیں گے اے محمد کبھی کبھی حضر امام جب ہی بول دینے آتا ہے تو کہتا ہے فرض نہیں ہے میرے فرمان سننے کے بعد اگر تم کو لگتے کہ میں نہیں کر سکوں گا تو تم اٹھ کے جا سکتے ہو حضر امام کہتا ہے تم جا سکتے ہو باہر جا سکتے ہو فرض نہیں مگر یاد رکھو دینداروں کچھ برسوں کے بعد میں درتا ہوں ایک کہنے سے مجھے در لگتا ہے کہ میں ایسا اپنے موں سے کوئی ایسی چیز نہ بول دوں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں درتے درتے کہ کچھ برسوں کے بعد شاید یہ بول دینا بھی بند ہو جائے کیونکہ ہم نہیں کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں میں ابھی آیا ہوں یونین ویل جماعت خانے سے صبح ادھر جاتا ہوں ستارہ ہے ستارے کی تصویر نکلتی ہے جواد خانہ خالی ہے تھوڑی عورتیں ہیں زیادہ لوگ نہیں آتے ستارے میں بھی نہیں آتے اور ستارے کی جو مہمہ ہے وہ تصویر ہے تصویر میں ہی اگر نہیں پہنچتے تو تم ستارے کے اندر تو بھاگ نہیں لیتے ستارے کی مہمہ تصویر ہے اور وہ بیبی فاطمہ کی خصوصی تصویر جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ بول ہے اس میں عظم ہے اللہ اس کا ذاتی پرسنل نام ہے جیسے کہ حضر امام دنی سلامت ہے امام ہے ہزائنس ہے صاحب الزمان ہے لیکن اس کا پرسنل نام کیا ہے کریم ایسا اللہ اس کا پرسنل نام ہے اور اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر رب العالمین یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں ایٹریبیوٹ سے ہیں اور ان میں یہ اس کا پرسنل نام ہے اس ستارے کی اس تصویر میں جو ہم تین نام لیتے ہیں خدا کے اللہ اکبر یہ اس کا پرسنل نام ہے تو بڑا ہے سبحان اللہ یعنی جس میں کوئی خرابی نہیں کوئی عیب نہیں وہ سبحان ہے الحمدللہ وہی ایک ہے کہ جو ہر وقعان کے لائق ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے یہ اس میں آزم کی درجہ کی چیزیں ہیں کہ جو ہم ستارے میں یہ تصویر پڑھتے ہیں ہم اس تصویر میں ہی نہیں آتے تو سنتارے کیا کریں گے یہ رستہ جو ہے حضر امام فرمائے اسے ہارڈ ڈسپلن بیتر الخیال کی عبادت ہے یہ ہارڈ ڈسپلن ہے دن کو کام کرنا ہے بچے پالنے ہیں فیملی دیکھنی ہے ان تمام چیزوں میں سے اپنے دل کو کھینچ کے صبح اٹھ کے عبادت کرنا ہیسی نہیں ہے اس لیے اس لیے میں نے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں یہ کہنے میں لیکن آپ کو میں نے کہہ دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ورسوں کے بعد امام کہہ دیا چارچ سے بیتر خیال کا بول بند مولا احسانہ کرے ہم لوگ سیریس نہیں ہیں ہم اپنے مذہب کو جانتے ہی نہیں اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں میں تین دن سے میں واضح کر رہا ہوں اس پہ میں ہیمریک کر رہا ہوں کہ اپنے مذہب کو جانو اگر مذہب لیا ہے تو اس کو جانو اور مذہب کو جاننے کے لیے گھنٹا دے گھنٹا کچھ پڑھا کرو لکھا کرو آرام سے بیٹھ کے سوچا کرو ہم کو اپنے مذہب کی خبر ہونی چاہیے یہ نور کا مذہب ہے یہ نبیوں کا مذہب ہے یہ رسولوں کا مذہب ہے جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے پیروں کی توفیل آ گیا ہے اس نے رحمت کر کے ہم کو دیا ہم اس کے لائق نہیں ہیں اسمائلی مذہب کے لائق ہم نہیں ہیں ہمارے کپڑے اچھے نہیں ہیں ہماری ڈریس اچھا نہیں ہیں ہمارا خیال اچھے نہیں ہیں ہماری عادتیں اچھی نہیں ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مولا کیا ہوا تجھے کہ تم نے یہ بخشی شم کو دی ایک اسمائلی دوسرے کا دشمن ہے فریب کرتے ہیں دگا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہمیں آقبت کا کوئی خیال نہیں اور پھر ہم بیتر خیال کا بول لے آتے ہیں مسخری ہے نہیں ہے جوک بنا رکھا ہے ہم نے محاپد کے لئے بات کوئی خیال نہیں ہے یہ محاپد ہے جس کو قرآن شریف کی بھاشا میں عربی زبان کی اندر قرآن نے اس کو مقام محمود کہا ہے رسول اللہ کے لئے یہ لفظ نکالا گیا مقام محمود محاپد کہ اس سے اوچھا اور کوئی مقام نہیں یعنی یہ اشارہ ہے میراج کی طرف یہ بیتر خیال کا جو رستہ ہے یہ تو سادووں رشیوں مونیوں کا پیغمبروں کا رستہ ہے جو ہم کو مل گیا شیخ سادی نے شیخ سادی بہت اچھا پوئٹ تھا اس کے کلام میں بڑی حکمت ہے آدمی کو اچھی آدمیں جس کو عربی میں اخلاق کہتے ہیں مینرز اینڈ موریلیٹی شیخ سادی کی کتابوں میں بہت ہے کہتا ہے بڑی اچھی مزے کی چیز ہے کہتے ہیں کہ گدھا بڑھا ہو گیا ایک ڈونکی بڑھا ہو گیا جہاں جاوے جمان گدھے لاتے مار کے اس کو نکال دے رہے کھانے نہ دے رہے دوبلا ہوتا گیا ناڈھا ایک دن یکا یک اس نے دیکھا کہ ایک شیر کی خال مری اوپڑی ہے یعنی شیر مر گیا اور اندر کا گوشت ہائنس تھا گئے اب اوپر اس کا وہ جو سکن تھی نا ہائیڈ وہ خالی رہ گئی تو اس کو آئیڈیا آیا ایسا زمین پہ سو کے تو کھ سکتے کھ سکتے اس نے وہ مرے ہوئے شیر کی جو کھال تھی چمڑا جو تھا اپنے اوپر اوڑ لیا جب اوڑ لیا تو بڑا خوش ہوا نکلا باہر تو دور سے وہ گدھے جو اس کو لاتے مار کے نکال دیتے تھے سب بھان گئے وہ سمجھے شیر آیا ہے اور یہ مزے سے کھاتا پیتا رہا اور موٹا ہو گیا شیخستادی کہتا ہے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں ایسے گدھے ہیں کہ جو شیر کی کھال پہن کے نکلے ہیں شیر نہیں گدھے ہیں پیغمبروں کا راستہ ہم نے ٹوپی پہن دی لیکن ہم پیغمبر نہیں بن سکتے حالانکہ حالانکہ بیت الخیال جو ہمیں ملا ہے یہ پیغمبر بنانے کا رستہ ہے اسماعیل گامی جی پیر بن گئے پیر پیغمبر یہ نا سبز علی پیر بن گئے اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں وزیر ریمو جیسے گوادری جیسے جن کو امام نے کہا کہ وہ اہلِ بیت کا ممبر ہے اہلِ بیت اہلِ بیت ہے رسول جس کے اوپر ہم سلوات پڑھتے ہیں یہ جو آلِ رسول ہے یہ اہلِ بیت ہیں مولانا حضر امام کے بھائی ہیں بچے ہیں یہ اہلِ بیت ہیں یہ معصوم ہیں اس درجے کو ہم کو بخشش ملی میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کیا ہم نے کہ ہمارے پیروں نے ہم کو تخت دے دیا بیٹھنے کے لئے تھرون دے دیا زمین پہ بیٹھنے والے کیچڑ میں بیٹھنے والوں کو بادشاہی کا تھرون دے دیا کیوں کیا دیکھا پیروں نے ہمارے اندر میں بتاؤں آپ کو یہ بھیت کی بات چارے چارے جگنا جیوڑا تمہارا چارے چارے جگنا جیوڑا تمہارا کیے کیے ستانے و سنتا ہے جی یہ کل جگ ہے چار لاکھ بتیس ہزار برس لمبا ہے کل جگ کا پیریڈ چار لاکھ بتیس ہزار پور ہنڈرڈ تھرٹی ٹو تھرزن ہیئرز کا لمبا ہے اس کا پیریڈ لیکن صرف سات ہزار دو سو برس اس کے نکلے ہیں سوہ چار لاکھ برس باقی ہیں اور اس کے پہلے جو دعا پر جگ تھا وہ آٹھ لاکھ چونسٹ ہزار برس لمبا تھا اس کے پہلے تریتہ جگ تھا بارہ لاکھ چھنو ہزار برس ورس ون پوائنٹ ٹو نائن ملین برس لمبا تھا اور ست جگ جو تھا تو ون پوائنٹ سیون ٹو ایٹ ملین ہیئرز لمبا تھا ستر لاکھ سترہ لاکھ اٹھاویس ہزار برس لمبا تھا اس وقت سے یعنی کہ چالیس لاکھ برس سے فور ملین ہیئرز سے اس دنیا میں لائف پیدا ہوئی اور ایولیوشن کی مادفت آستے 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 جیو بڑھتے گئے بڑھتے گئے انسان بن گئے اس زمانے سے لے کے جو جیو ہیں وہ دکھوں تکلیفوں میں سے نکلے ہیں یعنی ہم لوگ گئے چالیس لاکھ برس مار کھاتے کھاتے مرتے جنمتے مرتے جنمتے مرتے جنمتے چلے آئے چلے آئے چلے آئے چلے آئے ہمارے جیو نے چار لاکھ نہیں چالیس لاکھ برس مار کھائی ہے چالیس لاکھ برس ہم لوگ جانوروں میں رہے اور چانوروں سے نکل کے آج انسان بنے ہیں جو چار جگ ہم نے مار کھائی پیروں کو ترس آیا کہ یہ ہردوت ہوئے ہیں زلیل ہوئے ہیں خوار ہوئے ہیں چالیس لاکھ برس سے مار کھا رہے ہیں زمین کے اوپر رگڑے گئے ہیں اب ان کے اوپر رحم کرو دیاء کرو اور اپنے اسلام شاہ ماباب کو پکڑ گئے گرپی رحسن کبیر دین نے اپنی چالیس لاکھ برس کی بندگی جماعت کو دے کے کہا یا مولا اب ان کے اوپر تو رحم کر اس رحم کی وجہ سے ہم کو یہ رستہ ملا اس رحم کی وجہ سے ہم کو اسماعیلی مذہب ست پنٹھ ملا مولانا سلطان نومت شاہ تطار فرمایا کہ ہر روز چالیس دانے پیر شاہ کے نکالا کرو کہ تم نصیب دار ہو کہ تمہیں اس ست پنٹھ کے اندر جنم ملا اس کی شکر گزاری میں چالیس دانے پیر شاہ کے روز نکالا کرو جماعت کے لئے کہ تم کو یہ مذہب ملا اس مذہب کو ملا مہربانی سے ملا دیا کر کے ملا ہمارے اوپر ترس کھا کے ملا پیٹی کر کے ہم کو یہ ملا اور ہم ہماری وہی پرانی عادت رہی نا ملا ہے لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں دی ہم لوگ سب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے دل میں مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا سچا ہوں کتنا کھوٹا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے کیا نہیں ہے ہر انسان کو اپنی عادتوں کا پتہ ہے اسی لئے امام سلطان شاہ فرمایا کہ آرام سے بیٹھ کے آدھا گھنٹا پا گھنٹا سوچا کرو کہ بھلا میں اچھا اسماعیلی ہوں کیا میں فرمان بردار ہوں کیا میری دستون برابر ہے کیا میں دعا برابر پڑھتا ہوں میں میرے ٹھیک نہیں میری حالت اچھی نہیں اپنی حالت کو صدارنے کے لئے ہمیں ایویکننگ چاہیے ایویرنیس چاہیے اور ہم دنیا کی اندر پسے ہوئے ہیں کاروزگار میں پسے ہیں کمانے میں پسے ہیں اور پھر پیسے ملے ہیں تو موت شاپ میں لگے ہوئے ہیں سیریسلی ہم نے اپنے مذہب کو جانا نہیں ہے اس لئے دنداروں ہم بہت سے دکھوں میں پڑے ہوئے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اسماعیلی مذہب جو ہے یہ رسولوں کا نبیوں کا دین ہے اس دین کے اندر ہمیں دکھ ملے ہو نہیں سکتا اس دین کے اندر ہمیں یہ حالت ملتی ہے کہ اگر ہم دین کماتے ہیں تو دنداروں آپ کو رگر رگر کے دعائیں مانگنے کی ضرورت میں اچھا کرو ہونا چاہیے کونسی چیز چاہیے آپ کو دنیا چاہیے تو ادھر ملے گی دین چاہیے تو یہاں ملے گا تندرستی چاہیے مال چاہیے اولاد چاہیے کیا چاہیے آپ کو اس کے لئے دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہم آذر ایمان کے روحانی بچے ہیں تو یہ فرشتے تو ہمارے نوکر ہیں یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں اور اگر ہم آگے کچھ کہیں تو فرشتے سر جھکاتے ہیں مومن تو اچھا کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے ہمیں دکھ ملے ساری دنیا سے ملے فون آتے رہتے ہیں اپنے دکھ روتے ہیں لوگ میں رہی تاجب کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر میکجورٹی لوگ دکھی ہیں دکھ ہے نہیں لیکن دکھ کا رونا روتے ہیں ہماری جماعت کے اندر دن بہ دن ڈپریشن بڑھتی جاتی ہے ڈپریشن ایک ایسی منٹل کنڈیشن ہے کہ جو انسان کو آدھا پاگل بناتی ہے اور ڈپریشن اس کو ہوتی ہے کہ جو یہ سمج لیتا ہے کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں میں اکیلا ہوں یہ اکیلا پر ڈپریشن کی بنیاد ہے اگر اس کا ایمان سلامت ہے وہ جانتا ہے کہ میرا مالک روحانی مات پیتا بیٹھا اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگی اور ڈپریشن کا قارن بھی دی اسی کو ڈپریشن ہوتی ہے کہ جس کا ایمان خراب ہے ہائے میرا کیا ہوگا مجھے در لگتا بھی لگتی ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے مذہب کو جانا نہیں اور اس میں خاص طور پر بیت الخیال کا بول لے کے عبادت قبول کر کے مولا کے پاس جان کے پھر ہم سو جاتے ہیں اور بدگی نہیں کرتے تو ہمارے اوپر لانت پورستی ہے آسمان سے ہمارے اوپر لانت اترتی ہے ہمارے کام اچھے نہیں پڑتے ہمیں تنرستی نہیں ملتی ہمیں دنیا کی اندر جو نہیں ہونے والی دکھ ہیں وہ بھی ہم کو نظر آتے اور دکھ چھوٹا ہوتا رہا لیکن ہم کو بڑا دکھتا ہے کیونکہ ہمارے دل کی اندر روحانیت نہیں ہے روحانیت مٹ گئی یہ رشیمانوں کا رستہ یہ پغمبروں کا رستہ یہ فرشتوں کا رستہ یہ نور کا رستہ جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں ہم نے دھوڑ مٹی میں پھیک دیا کتنے ہیں آج ہمیں تر بیٹھے ہوئے ہیں کون ہے کتنے ہیں کہ جو ہر روز عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے انسان کبھی ویک ہو جاتا ہے دس پیس منٹ لیٹ ہوئے کوئی بات نہیں لیکن ہر روز عبادت ہونی چاہی کیوں نہ ہو نہیں ہوتی تو کیوں لی مالو حسن امام گسے ہو جاتے کبھی کبھی میں نے آپ کو بات سنے کی انشان سکے سا فرما کہ تم اپنے دنیا باپ کا نام کبھی نہیں بھولتے تو روحانی باپ کا نام کھل گئے کیونکہ ہمیں قدر نہیں صبح کی عبادت بہت ضروری ہے نیت اچھی ہونی چاہی ہے انسان کمزور ہے ٹھیک ہے کسی دن لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن عبادت ہونی چاہی اور اس عبادت سے فائدہ اٹھو بیت الخیال کی عبادت کرنے کے بعد کچھ مت مانگو سوائے کہ تُو راضی رہے بس کچھ نہیں چاہیے امام سلطان محمد شاہ گاڑی سے اُخر ہے پونہ کی بات کرتا ہوں گاڑی جب آئی تو دمات خانہ اس طرف تھا مکھئ مریہ پریزیڈنٹ یہاں کھڑے ہے در بیٹے ہیں جب گاڑی یہاں آئی کھڑی ہوئی مکھی نے دروازہ کھولا لیکن امام گھرز کے کھسر کے کھسکتے وہ سائیڈ سے اترے کہ جہاں اس طرف کوئی تھا نہیں تو یہ سو دوڑے اس طرف ادھر ادھر سے مولا اتھر کے سیدھا وہاں لگ بگ سو فیٹ پہ ایک لیمڑے کا درخت جھار تھا اس کے نیچے ایک ایرانی اسماعیلی سارے بدن پہ اس کو لیپرسی تھی لیپرسی کنٹیجیس ڈیزیس ہے اور اگر لیپرسی ایسی بگڑ جاوے تو بدن میں سے پانی نکلتا ہے وہ پانی کا ٹھپا جہاں بھی لگے لیپرسی ہو جاتی ہے جھاڑ کے نیچے کھڑا تھا اور لیپرسی میں دوسری بات یہ ہوتی ہے سارا بدن دکھتا ہے حضر امام سلطان محمد شاہ ادھر سے اترے سی ادھر گئے اس نے دیکھا کہ مولا آتا ہے خوشی سے ناچنے لگا اس کی خوشی سمائی نہیں جاتی تھی تھوڑی دور کھڑا ہو کے مولا اس کو فارسی میں کہتے تو کیسے کہتے خدا بہت اچھا ٹھیک ہے ہا خدا بہت اچھا ہے تمہیں کوئی دکھتا ہے خدا بہت کچھ نہیں کوئی شکایت نہیں کی میں مر رہا ہوں مجھے دکھتا ہے مجھے یہ بیماری ہے مجھے ایسا ہے مجھے ایسا ایک لفظ نہیں کہا میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھا ہوں یہ روحانیت ہے ہم اپنے مذہب کو کیا جانتے سجدہ بھی نہیں کرتے اچھی طرح سے دعا پڑھتے نہیں اور اس مذہب کے اندر جو نور شپا ہوا ہے ہم اس نور تک کبھی دیکھا بھی نہیں ہم پہنچے بھی نہیں تھوڑا سا دکھ ملتا ہے والا لمح چاہتے آہ میں دکھی ہو گیا آہ نہ دکھی ہو گیا مشہدہ باپا میں کیا کروں بجے میں کیا ایسے گناہ کیے کہ مولا مجھے آرہ تم نے مولا کے اوپر ڈال دیا مولا کو کسور بار بنایا میں نے ایسا کیا مولا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے یہ ہم اسماعیلی ہیں مولا کو کسور بار کر دیا کہ مولا نے مجھے دکھی دیا خود نے کیا کیا ہے وہ بھول گئے اے ممن جاغو اپنی روحانیت کو اٹھاؤ یہ وہ رستہ ہے جیسے پھر میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ رشیوں مونیوں کا رستہ ہے یہ پرمبروں کا رستہ ہے یہ رسولوں کا رستہ ہے جو ہم کو پیروں نے رحم کر کے ہم کو یہ انائیت کیا ہے بہادر بنو طاقت والے بنو عبادت کرو برابر دست بن دو اس مالک سے محبت کرو جب میں کہتا ہوں کہ محبت جو ہے نا وہ ایسا رستہ ہے کہ ون وے ٹرافک ہے صرف جاتا ہے آتا نہیں محبت میں لوگ مانگتے نہیں اس سے محبت کرو اور مانگو مت دکھ ہے اس کے لئے تسبیح نکالو لیکن مولا کو یہ مانگتے مانگتے ہم مانگتے ہی رہیں گے ہم نے اپنے کی بخش دے یا مولا تم مجھ پہ راضی ہو ایک دن مرنا ہے کوئی بچنے والا نہیں تندرست بھی مرے گا بیمار بھی مرے گا اور بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کے نتیجے ہیں ہمیں پیسے کی تنگی ہے ہمارے گناہوں کی قارن سے ہمارا روزی رزق اولاد کا دکھ ہے گناہوں کے قارن سے بی بی شوہر کا دکھ ہے گناہوں کی قارن سے کوئی ایسا دکھ نہیں کہ جو گناہ کے بغیر دیا گیا خدا ظالم ٹائرنٹ نہیں ہے ایدی امین کی طرح یا یہ دوسرے جو بدماش نکلے دکٹیٹر جو ظلم کرنے والے خدا ایسا نہیں وہ law of karma جو ہے نا عامال کا مولاد توڑے گا یہ کرے گا کہ اپنی رحمت شامل کر کے دکھ کو گھٹا دے گا لیکن دکھ مٹے گا نہیں اور دکھ ہمارے اپنے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے اور ہم جب دکھ کرونا روتے ہیں اس کو بھی دکھ روتا ہے بچے کے رونے سے ماں خوش نہیں ہوتی وہ ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے مولانا سلطان عمر شاہ فرماتے کہ ساری دنیا کے مات پیتا کو ان کا جو پیار ہے ایک جگہ اکٹھا کرو تو میرا پیار ان سے بھی زیادہ ہے اور واللہ حضر امام ہم کو بہت پیار کرتے اس کے گھریوں کی طرح ہیں کہ جس نے کوئی محنت نہیں کی لیکن سیٹ اس کو بھی دیتا ہے یعنی ہم نے کوئی اچھے عمال نہیں کی ہے ہم نے کوئی عیشیق چیز نہیں کی کہ خدا ہم کو مالدار بنا دے وے تاندرس بنا دے وے ہم کو عزت عبر دے 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 لیکن پھر بھی دیتا ہے بیت الخیال بہت ضروری چیز ہے سیریس چیز ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خیالوں میں ہمارے ویشاروں میں ہماری عادتوں میں ہمارے ایکشن میں آستے آستے صفائی آتی ہے گناہ گھٹ جاتے ہے عبادت کرنے سے گناہ گھٹ جاتے ہے کیونکہ آتی ہے کہ گناہ کرنے سے بچتے ہیں ہم کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں اور جب یہ بنتا ہے دن بہ دن ہم clean ہوتے جاتے ہیں اور جب موت آتی ہے تو پھر ہم کو وہ لینے آتا ہے خود لینے آتا ہے اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ جب بیرے مومن دنیا سے گزرتے ہیں تو خوبصورت اٹریکٹیو فرشتے اس کو لینے جاتے ہیں لیکن جب ہی کوئی کافر گزر جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے بیانک اور دراؤنے فرشتے ان کو لینے جاتے ہیں اور یہ جب کافر گزرتا ہے اور دراؤنے فرشتے اس کو جو رو قبض انسان کا پخانہ نکل جاتا ہے پشاپ نکل جاتا ہے در کے مارے موت کے وقت انسان جو آلہ درجے کے لوگ ہیں ان کی روح آنکھوں سے یا ناک سے یا مو سے نکلتی ہے لیکن اس سے نیچے کے جو لوگ گنے گار ہوتے ہیں ان کی کانوں سے نکلتی کان میں خون آجاتا ہے موت کے وقت یا پشاپ پخانے کی جگہ سے روح نکلتی ہے تو انسان کا پخانہ نکل جاتا ہے یہ ذلتیں یہ رسلوئیاں اس وقت اس کو یاد آتی ہے اور وہ پچھتاتا ہے کہ مولا میں نے کیسے گناہ کیے لیکن ساری زندگی وہ سنتا بھی رہا واضح سنتا رہا فرمان سنتا رہا گناہ سنتا رہا لیکن اپنے آپ کو اس نے صدھارا نہیں تو مار کھائے مار کھائے مولا سلطان شاہ فرما دیئے نبی کی حدیث ہے یہ کہ قبر کے اندر آتش کا گروس مارا جائے گا قرآن پڑھو تو بدن لرزے گا در کے ہمارے ایسے خدا تعالی نے ہم کو اشارے کیا ہوئے ہیں ان کافروں کو گنہگاروں کو خدا تعالی بوائل کیا ہوا پس پلایا جائے گا گرم گرم بوائل واتر ان کے موں میں زبردست ڈالا جائے گا یہ اشارے خدا تعالی قرآن شریف میں ان کو کیا ہوئے ہمارے گنانوں کی اندر بھی قرآن شریف کی ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم کو یہ سزائیں ملے گی اور ملے گی مذہب ہم کو یہ سب اس لیے بچانے آتا ہے کہ ہم کو کہتا یہ کام نہیں کر نا پکڑے چھو گے تو اے دندارو یہ جو محاپد ہے بیت الخیال سب سے اونشہ لیول جو ہے پیر کہتے ہیں کوئی جانے جنہ ستگر ملیا سار سوئی پچھانے ستگر ملیا لیکن ستگر نے جو کہا ہم مانے تو ستگر نے تو کہا ہم کو کہ میں تم کو یہ بیت الخیال یہ دیتا ہوں یہ نور کی چاوی ہے بیت الخیال عمل کرو دندار اٹھو دنیا کے دکھ سہن کر کے بھی صبح کی عبادت کرو جہاں تک بن سکے جماعت خانے آؤ اس لیے کہ جماعت خانے میں جو روحانیاں ہیں جماعت خانے میں جو فرشتے ہیں وہ ہم کو ادھر آکے مدد کرتے ہم کو سلام کرتے ہماری مدد کرتے ان فرشتوں سے دوستی کرو یہ 33 کرو دیو لوگ ان سے دوستی کرو اور بھی کہتے ہیں کہ ان دیو لوگ پرانام کرے یہ فرشتے اس مومن کو سلام کرتے پرانام کرے صبح کی عبادت بہت ضروری ہے یہ ہمارے مذہب کا ایسنس ہے اور اگر اس پہ ہم رہے تو انشاء اللہ دنیا اور دین کی دولت آپ کے پاؤں کے پاس سکھی اور آباد رہو مولا آپ کی نیک و میدے خوریوں کرے بدھیوں بورائیوں سے بچاوے گناہوں سے بچاوے نافرمانی سے بچاوے مولا حمد دے وے طاقت دے وے خیالات کی پاکیز گی دے وے عمل کی پاکیز گی دے وے مولانا حضر امام آپ پر آپ کی آل اولاد کے اوپر دنیا بھر کی جماعت کے اوپر رحمتیں کرے نوازشیں کرے شفقتیں دے وے نعمتیں دے وے دین اور دنیا میں سکھی آباد رکھیں ہزت تجھ وینا کوئی آور نا دی سے سامیم نیچ تام آر آدھار جی تجھ رکھوال جی آیس 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 آیس